کسی کی جان بچانے سے زیادہ نوبل اور کچھ نہیں ہوتا زندگی اور موت کے بیچ ایک شخص ہوتا ہے ڈاکٹر جس پر اتنا ہی وشواس کرتے ہیں لوگ جتنا کی شاید بھگوان پر کیونکہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جہاں لوگ اپنا درد لے کر جاتے ہیں اور راحت پا کر لوٹتے ہیں لیکن بڑھتے ہوئے کنزیومرزم نے ڈاکٹروں کو بھی اپنی چپیت میں لے لیا ہے جہاں دوسروں سے زیادہ صرف اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے ایک بھگوان میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں بھگوان میں بھی ڈاکٹروں ایک دو اہاں ارے بیٹا سائیکل سائی سے چلانا چاہے بابو جی بیٹی ناراینڈ سے بھی پوچھ لے اگر جی ٹھیک لگ رہا ہے تو چاہے پی لے جی مینو بابا کو جگہ تو بابا 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 اٹھئے ماں چائی کے لیے پوچھ رہی ہے اٹھ رہا ہوں بیٹا تجھا چائی پیائیں گے آپ نہیں اوشا درد ابھی بھی کم نہیں ہوا کب سے کہہ رہی ہوں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھوا لیجے آپ میری سنتے ہی نہیں پچھلی بار کسی خیراتی ہسپتال میں گئے تھے وہاں کی ڈاکٹر نے ایک سری فوٹو لانے کو کہا آپ وہاں بھی نہیں گئے گیا تو تھا یہ گولیاں کھا رہا ہوں پھر تو پھر آپ کے پیٹ کا درد جا کیوں نہیں رہا ہے آپ کم سو کم ایک بار کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھوا لیجے مییا بی بی میں کیا نوک چوک چل رہی ہے کچھ نہیں یار نوستے بھابی نمستے کیسے ہاں ہمارے پربو ناراین آپ ہی پوچھتیجے نا اب بھی سالے یہ پیٹ درد کا بھانہ بنا کر کب تک چھوٹی مارتا رہے گا بوس نے مجھے بھیجا ہے بول کیا بولوں اسے نہیں مہی پال بھائیا انہیں سچمس کا درد ہے یہ تو کھیک سے بیٹ بھی نہیں پاتے ہیں تو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نا یار میں گولیاں لے رہا ہوں کونسی پاپنس کی بیٹا اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لی جا پسلے کئی دنوں سے دوائیاں کھا رہا لیکن پیٹ درد میں کوئی صدھاری نہیں ہو رہا باب اپنے ہاپ ٹھیک ہو جائے گا اے یار اپنے ہاپ اٹھ بھی تو جاتا ہے نا کب تک نوکری سے ناگے کرتا رہے گا کیوں بوس نے کچ کا ہا کیا بوس یہ سمجھتا ہے کہ تو جان بوچ کر بچوں کی درہ پیٹ درد کا بھانا بنا کر گھر میں لیٹا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں جب یہ درہ دکھتا تمہیں کوئی کام نہیں کر با تھا میں پھر بھی کہتا ہوں ہیلنگ سپریٹ اچھا اسپتال ہے وہاں چلتے ہیں وہاں تجھے دکھاتا ہوں میں نہیں آرہا وہاں بہت پیسے لگ جائیں گے اب بے موفت میں تو کہاں ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑے سے پیسے خرچ لے گا کم سے اچھا تو ہو جائے گا مہی پال بھائیہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک بار چل کر دیکھیں تو سہی کیا کہتے ہیں وہاں کے ڈاکٹر ٹھیک ہے کل چلتے لیکن ابھی بہت درہ دو رہا ہے درگا لکشمی بیلڈرز میں سائٹ انچارج کا کام کرنے والا نرائن سنہا ڈلی کے گھرتونی گاؤں میں اپنی بیوی پتا جی تتھا دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا اسے بار بار اٹھنے والا پیٹ ترد پریوار والوں کے لئے چنتا کھا کارن بنا ہوا تھا اسی درد سے چھٹکارہ پانے کے لئے وہ اپنے دوست مہی پال کی مدد سے ڈلی کے ہی ہیلنگ سپریٹ اسپتال پہنچا آئیے آپ یہ نا مستر نارائن سنہا کتنے دن سے آپ کو یہ پیٹ میں درد جی پچھلے کچھ مہین ہو سا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے خیراتی اسپتال میں دکھایا تھا تو وہاں کے ڈاکٹر نے مجھے ایکسرے نکالنے کے لئے کہا تھا بتائیے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے جی آپ کو ہسپیٹل میں ایڈمیت ہونا پڑے گا جی کیوں آپ کا آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا کسی اس کا آپریشن کسی اس کا آپریشن مطلب مطلب کیڈنی سٹون سمجھتے آپ ان کے کیڈنی میں سٹون ہے اس ہی کو نکالنے کے لئے ہم کو آپریشن کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب وہ کھانے والی دوائی لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کب تک کرنا پڑے گا آپریشن پھوراں یا کچھ دل رکھ سکتے ہیں امیجیٹلی ایک دم امیجیٹلی ویسے بھی انہوں نے آنے میں کافی بگ آوا دیا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے نا نہیں نہیں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ وقت گوایا تو خطرہ ہو سکتا ہے بارہ جنوری تیرانوے کے روز نارائن سنہا ہیلنگ سپریٹ اسپتال میں اڈمیٹ ہو گیا ڈاکٹر ملوترا ڈاکٹر ورما تتھا ڈاکٹر راتھی انہوں نے مل کر نارائن کا آپریشن کیا پر تاجب کی بات یہ تھی کہ کسی بھی پریلیمنری انویسٹیگیشن یعنی پراتنک سنشودن کے بغیر یہ آپریشن کیا گیا نارائن کے گھر والی اسی آشا میں تھے کہ اس آپریشن سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی کیسی تیبیت ہے آپ کی کھچڑی لائی ہوں آپ کے لئے بچھے سکول چلے گئے ہاں مینو تھوڑا ناٹا کر رہی تھی یہاں آنے کی زید کر رہی تھی بابو جی نے ڈاٹ پلائی تو چلی گئی لیکن جانے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ شام کو آئے گی آپ سے ملنے ٹھیک ہے شام کو لیا نا ان دونوں کو اٹھے کھانا کھا لیجے کیا ہوا شاید میرا دایا پاؤنس ہو گیا دیکھو تو دیکھو جگہ نہیں یہ اٹھنا ہی رہا ہے آپ اٹھانے کوشش نہیں کر رہے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں اے یہ کیا ہوا کیا ہوا اسے تو جو ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ جو کیا ہوا ڈاکٹر صاحب میرا یہ دایا پاؤ نہیں اٹھ رہا ہے دایا پاؤ نہیں اٹھ رہا ہے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے اٹھانے کوشش کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب لیکن اٹھ نہیں رہا ہے اٹھاو نہیں اٹھ رہا داکٹر صاحب کیا کروں اچھا اچھا کوئی بات نہیں میں کچھ دوایاں لکھ کے دے دیتا ہوں تھوڑی مہنگی ہے مگر جلدی ٹھیک ہو جائے گا اسے جلدی سے مانگا لیجیے اور دینا شروع کر دیجے یہ نہیں ہوا کیا ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے اسے ریڈی کیولائیٹس کہتے ہیں کیا؟ ریڈی کیولائیٹس سپائنل انیستیزیاں دینے کے وجہ سے کبھی کبھی کسی کو کمپلیکیشن ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک تو ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا دو چار دن میں ایک دم ٹھیک ہو جائے گا یہ لیجیے اسے جلدی سے مانگا لیجیے ڈاکٹر ملہوترا نے نارائن اور اس کی بیوی کو آشواسن تو دے دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پر وہ جانتے تھے کہ ان سے کہیں کچھ غلطی ہوئی ہے دورنت ڈاکٹر ورما سے سلام اشورہ کر انہوں نے دوسری آپریشن کی یوجنا بنائی کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب دیکھئے ہم نے آپ کے دوست سے کہا تھا کہ اسے ہم جلدی سے جلدی ڈسچارج کر دیں گے لیکن ابھی نرس بتا رہی ہے کہ ان کے یورین میں بلد آ رہا ہے جی نارائن ٹھیک تو ہو جائے گا نا ہاں ٹھیک تو ہو جائے گا ہم سب ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسے معلوم پڑ جائے گا نہیں تو پھر نہیں تو پھر کیا نہیں تو پھر شاید دوسرا آپریشن کرنا پڑے دوبارہ آپریشن کیا کہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بات کسی شوق سے تو کہنی رہے ہیں آپ کے دوست کی حالت دیکھ کر ہی آپ کو بتا رہے ہیں اور کیا بتاؤ ڈاکٹر صاحب اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں پہلے آپریشن کے لیے بھی اس نے کرزہ لیا تھا اور پھر لکوا بھی تو اس کا ٹھیک نہیں ہوا ہے ارے وہ تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے اس کا بلیڈنگ بند ہو جائے آپ سمجھے نا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ دوسرا آپریشن کرنا ہی پڑے ہم آپ کو صرف بتا رہے ہیں سابدانی کے لیے لیکن ایسا نہیں ہوا آخر 9 فروری 93 کو نارائن کا دوسرا آپریشن کرنا ہی پڑا ویسے تو بتایا جا رہا تھا کہ بلیڈنگ روکنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے لیکن بلیڈنگ کیوں ہو رہی تھی لکوا کیوں ہوا ان سوالوں کے جواب نہ ہی نارائن کو میرے اور نہ ہی اس کی گھر والوں کو اسے جنرل انیستیزیا دینے کے بعد اس سے ایک کاغذ پر دستکت لے گئے ارے کچھ نہیں یہ آپریشن کا کنسینٹ لیٹر ہے کیا کروار ہے مجھ سے آپ آپ یہ آپریشن کرانے کے لیے رازی ہے اس کے لیے کنسینٹ ہے سائن کیجئے ہاں thank you very much نس اس آپریشن کے بعد نارائن کی بلیڈنگ تو رک گئی لیکن اس کا لقوا ویسا ہی رہا پر ڈاکٹر ملوترا نے اسی حالت میں نارائن کو بیساکھیوں کا سہارا دے کر زبردستی ڈسچارج دے دیا بابا میں آپ کو اسکوٹے چلا رہا ہوں دیا رکھرار مزید موسیقی موسیقی جیون میں پہلی بار نارائن نے اپنے آپ کو اسہائے اور اپاہج محسوس کیا اور اس وجہ سے اس کا گصہ اور چچڑاپن بڑھنے لگا چنٹو بیٹھا ایک گلاس پانی لانا ماں بابا کو پانی چاہیے تُو نائے نہیں لسکتا کیا کم بخت ہاں تیرے ہاتھوں میں کیا مہنی لگی ہوئی ہے کیوں بچے پر گوسہ اتار رہے ہو باغت ہون گیا ہوا اس لیے دوای ختم ہو گئی ہے آشاید تُو پہلے کیوں نہیں بتایا بابو جی مارکٹ گئے تھے آدے سے مہم لیے تی آتے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے دوای کی وزرورت نہیں ہے آپ کو لکوا بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے وہ ٹھیک ہوگا بھی نہیں پندرہ دین ہو گئے دوائی کھائے کھائے اور میرے گلے میں یہ مر دیئے ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہو جائے گا تو ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا تیرا بھائی نہیں آیا بھی تک پیسے لے کر اب میں کسی سے پیسے مانگنے والی نہیں ہوں پہلے ہی کہ انہوں نے کم پیسے دیئے ہیں ہمیں تو میں مانگو بھیگ جا کر حالات ایسے اسی لئے مانگ رہے ہیں کوئی شوق نہیں ہے مانگنے کا اب ان کی حالت ایسے نہیں ہے کہ ہمیں پیسے دے سکے تو کہاں سے لائے گی تو اتنی مہنگی دوائی باتا لاؤں میں لاتا ہوں کونسی دوائیاں لانی نہیں بابو جی میں لے کر آؤں گی بعد میں پرچی دے مجھے دکانوارا دس با سنائے گا تجھے میری عمر کا لیہاج کر کے وہ مجھے ادھار دوا دے دے گا ہم دونوں تو جھگڑ لیتے ہیں بابو جے کس سے کہیں گے پرسو میں نے دیکھا وہ برامدے میں اکیلے بیٹھے آنسو بھا رہے تھے میں جاؤں کھا ڈاکٹر کی پاس کل مچھوں گا loyalty کیا کرنا ہے مطلب کہا 써و اب نے چاہا تھا کہ میراپیرلسے ڈص ٹھیک ہو جائے گا اب تک تو ہوا نہیں پچی ہو جائے گا کہا تھا ٹھیک ہو جائے گا لیکن آپ نے представت cost پندرہ دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائے گا دکٹر vẫn glorious تو ک claw لیکن دکٹر صاحب اب تو ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا ہے ٹھیک مطلب آپ بات کیسے کر رہے ہیں ارے تم کو دوائی لکھ کے دیئے نہ وہ کھاؤ نہ میں کتنی دوائی کھاؤں ڈاکٹر ساپ لکفے کے کارن میں کام پر نہیں جا رہا ہوں میرے گھر میں بیوی بچے ہیں بوڑا باپ ہے میں کیسے کرچز دی ہے نا تم کو اس کے ساتھ چلیے تو میں ہسا ہی رہوں گا ارے ایک بار کہا ہے نا ٹھیک ہو جاؤ گے اب جاؤ یہاں سے مجھے دوسرے پیشنز لیکھنے ہمیں تو شوق نہیں چڑھا ہے یہاں کر آپ کو ستانے کا میرا پتی آپ آہیں چھو گیا ہے اپنے ذیمہ داری لی تھی انہیں ٹھیک کرنے کے لیے بس بس نس اگلا پیشن بھیجے پلیز چلو شا ڈاکٹر ملوچرا کے ہاتھوں اپمانت ہو کر نرائن گھر لوٹا تو سہی پر وہ اندر ہی اندر خوٹ رہا تھا ایک تو کنگالی اوپر سے کرز گسے میں آ کر نرائن نے دوائی کھانا بند کر دیا اس کی حالت دیکھ کر مہیپال نے اسے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے منایا اور کسی بھی طرح پیسے جٹا کر اس کے سارے ٹیسپ دوبارہ کروائے نرائن تمہاری آئی وی پی اور آلٹرا ساونڈ ڈیپورٹ دیکھ کر پتا لگ رہا ہے کہ تمہاری نیفرکٹومی ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے کیا ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے تمہارا آپریشن کونسا آپریشن نو فروری کو جو کیا گیا جس میں تمہاری کڈنی نکالی گئی ہے یا میری کڈنی نکالی گئی ہے ہاں تمہاری لیف کڈنی ہے ہی نہیں کیا تمہیں نے ہی بتایا گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ایک بار پھر سے چیک کیجئے پلیز نرائن میں چیک کر کے ہی بتا رہا ہوں تمہاری لیف کڈنی نکالی گئی ہے اور انٹرن سٹین میں گیس اور فیکل میٹرز نظر آ رہے ہیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کڈنی کیسے گئی نکال سکتا ہے کڈنی نکالی گئی ہے آپ نے ایسا کیوں کیا ڈاکٹر صاحب اتنا بڑا دھوکا کیا کیا میں نے آپ لوگوں نے کڈنی نکالنے کی ہمت کی ہمیں بتائیں بگایا اپنے پیشنٹ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا شرم نہیں آتی آپ کو زبان سمال کر بات کیجئے کیا زبان سمال کر بات کروں تیری زبان تو میں ہاتھ میں کھچے نکال جا ہی آئے ہیں کہیں چاہے ہیں آٹ بائی نکال جا ہی آئے ہیں سالے نکال جا ہی آئے ہیں نکال جا ہی آئے ہیں نرائن پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اپنی بیبسی پر اسے رونا آنے لگا تھا اب وہ کیا کرے کہاں سے شروع کرے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کیا رو رہے ہیں آپ اس طرح ہمت تھار جائیں گے تو کیسے کام چلے گا میں ہون آپ کے ساتھ چپ ہو جائیے بچے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے اور پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں یہ کیا کم ہے دیکھیں جو کچھ بھی ہوا ایک بھورا سپنے سمجھ کے بھول جائیے کیسے بھول جاؤ میرا یہ بھول مجھے بھول دے نہیں دے گا آپ سب کچھ بھول جائیے اور کل کی طرف دیکھیں آپ اس طرح ہمت ہار جائیں گے تو میں کس کی طرف دیکھوں گی بابو جی کس کی طرف دیکھیں گے سب کچھ بھول جائیے اور اپنے کام کے بارے میں سوچیں ہم آپ کے مالک سے بات کریں گے آپ کے لئے کوئی ایسا کام ڈھوڑے جو سر بیٹھ کر ہو بھول جائیے سب کچھ بھول جائیے ہاں اب چلیے اندر اوشا نے نارائن سے کہہ تو دیا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائے پر وہ خوب جانتی تھی کہ یہ بھولنا اتنا آسان نہیں تھا اپنے پتی کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لئے بھی بہت تکلیف دے تھا پر اسے امید تھی کہ ایک بار نارائن کام پر دوبارہ جانے لگے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اسے یقین تھا کہ بھوشے کی طرف دیکھنے سے ہی وہ پچھلے دنوں کی کرواہت کو ہمیشہ کیلئے بھولا پائیں گے رہنے دیوشا کچھ نہیں ہوگا اسے آپ چپ رہیے موسی نے کہا ہے اس تیل کی دن میں دو بار مالش کرنے سے آپ کا پاو ایک دم ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا آجا آجا میں تیرا انتظار کر رہا تھا تو جا جاوشا نمستے بھوشے نمستے آجا بیٹھ ہاں بول تو نے بہت سے بات کی میں سوچ رہا ہوں میں ایک تاریک سے کام پر جانا شروع کر دو پہلے ٹھیک تو ہو جا بھلا چنگا ہو جا اور پھر پیر کو بھی ٹھیک ہونے دے آجا کچھ نہیں ہوگا اسے یہ ایسا ہی رہے گا موسیقا پتا نہیں کہا سے تیلوے لاکر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے مہیپال کسی کو بشواز بھی نہیں ہوگا کہ میں میں کا بڑڈی اور ریسلنگ کا چیمپین تھا خیر چھوڑ تُو نے بہت سے بات کی ہاں اس نے اس نے تیری جگہ کسی اور کو رکھ لیا چنٹا مت کر تیری لیے میں نوکری دھونگا تیری میں نوکری کی کمی ہے کیا چنٹا مت کر میں لاؤں گا تیری لیے نوکری دھونگا نوکری چلی گئی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہم مجھ سے اور نہیں جیا جائے گا مجھے ماف کیچے گا آپ کا دارہن سنا مجھے ماسو جہر بھی لگنے سنسار کا موجھتا سکتا ہوں لیکن تیری حرثی کا بول نہیں اٹھا پاؤں گا میں اس لئے پوڑا سا زہر میرے لئے بھی لکھنا تیری کیا غلطی ہے جو تو اس طرح کائروں کی طرح مو چھپا کر مرنا چاہتا ہے تیرون نے تیری ایسی حالت کی ان کے خلاب تو کچھ نہیں کرے گا یہ کانون یا شاہسن بیاوستہ کس کام آئے گی ماموچی ماموچی میں ہار گیا نہیں بیٹھا تیرا سکھ چین نوٹ کر کوئی کیسے آرام سے رہ سکتا ہے ماموچی ماموچی پتا جی کے ڈھانڈس باندنے پر نارائن نے تیہ کیا کہ وہ لڑے گا اس نے مہیپال کی مدد سے اسی سال ناشنل کنزیومر ڈسپیوٹس ریڈریسل کمیشن میں اپنی شکایت درج کر دی اور موافضے میں چوتیس لاکھ روپے کی مانگ کی لیکن جیسا کی ہمیشہ ہوتا ہے پانچ سال بعد آروپیوں کو نوٹس بھیجا گیا کمیشن کے سامنے ڈاکٹر ملوترا اور ڈاکٹر ورما کی پیشی ہوئی انہوں نے اپنا بچاپ کرنے کی کوشش میں کہا کہ نارائن کی اجازت سے ہی اس کی کیدنی نکالی گئی تھی لیکن انیستھیزیا دینے کے بعد کنسینٹ پیپر پر سائن کرانے والے ڈاکٹرز کا کمیشن کے آگے پردہ فاش ہو گیا یہ بات صاف ساہر ہوئی کہ ڈاکٹرز کو آپریشن کے پہلے جو سابدھانی برتنی چاہیے تھی وہ برتی نہیں گئی آپریشن کے دن نارائن سینہ کا ہیموگلوبین پلس ریٹ اور بی پی نارمل نہیں تھا اور نہیں اسے نارمل کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے نارائن سینہ دوارہ مانگی گئی موازے کی رقم جائز ہے کیونکہ اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی ہے اور اس کے پریوار کو شاریرک اور مانسک روپ سے آتنا سہنی پڑی کمیشن کے آگے یہ ثابت ہوا کہ ڈاکٹرز کی لاپرواہی کی وجہ سے نارائن ایک اپاہج کا جیون جینے کے لیے مجبور ہو گیا تھا ہم یہ مانتے ہیں کہ میڈیکل نگلیجنس کی وجہ سے آج نارائن سینہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہوئے اسی کی وجہ سے ان کی نوکری بھی چلی گئی لیکن اس کے باوجود یہ کمیشن ان کی شکایت کو رد کرتی ہے اور محافظے میں اتنی رقم ادا کرنا اس کمیشن کی ادھکار شیطر سے باہر ہے ہاں فریادی چاہے وہ اپنی شکایت لے کر سٹیٹ کمیشن یا ڈسٹک فورم کے پاس جا سکتا ہے چھ سال بعد نارائن سینہ کو نیای کے نام پر یہ آرڈر ملا چھ سال کے بعد ایک تقنیقی مددے کے آدھار پر اس کی شکایت رد کر دی گئی لیکن پھر بھی نارائن سینہ نے دھیرج نہیں کھویا کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا سپریم کورٹ نے اپنے نرنے میں کمیشن کے اس آرڈر کی کڑی نندہ کی اور یہ آدیش دیا کہ اگر کمیشن کو معافظے کی رقم بڑھا چڑھا کر محسوس ہوتی ہے تو وہ حساب لگا کر ایک واجب رقم پر پہنچیں اور فریادی کے ساتھ نیای کریں نارائن سینہ پر ہوا انیای آج آٹھ سال کا ہو چکا ہے پر ابھی بھی کچھ نہیں بدلا ہیلنگ سپریٹ اسپتال آج بھی دلی میں بڑے شان سے کاریے کر رہا ہے ڈاکٹر ملہوترا اور ڈاکٹر ورما آج بھی بے جھجک پریکٹس کر رہے ہیں اور نارائن جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ کی یہ جیتی جاکتی مصال آج بھی ناشنل کنزیومر ڈسپیوٹس رڈریسل کمیشن نے نیای کے لیے لڑے جا رہا ہے